جو جو جامعہ مسجد میں کیا ہوا یہ فرائیڈے پریس کے بعد کچھ لوگ آئے تھے پروٹیسٹ ہوئے تھے جامعہ مسجد کے سیڈیوں پہ آپ پتائیے کیا ہوا آج دیکھیں آج جمعہ تھا اور جمعہ کے روح جامعہ مسجد دیلی میں ہزاروں لوگ عبادت کے لیے نماز کے لیے کٹا ہوتے ہیں اس میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ چالیس سے پچاس یا تیس لوگ ہوں گے مجھے صحیح تعداد کا علم نہیں ہے کیونکہ آج نماز میں نے نہیں پڑھائی تھی میرے بیٹے شاوان مخاری جو نائیب آنے ہیں انہوں نے نماز پڑھائی تھی مجھے اقتلاع دی گئی کہ جامعہ مسجد کے باہر نعرے لگ رہے ہیں میں نے پھر معلومات کی کہ کون لوگ تھے کنوں نے نعرے لگائے کہاں سے یہ لوگ آئے تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھی اپنی جیب میں کچھ پیپر لے کر آئے تھے اور نماز کے بعد دیا نہیں چاہے مزید کے باہر گیٹ نمبر ایک پر انہوں نے نعرے بازی کی اب جہاں ہزاروں لوگ نماز عدا کر رہے ہوں اور سو پچاس دو سو تین سو چتنے بھی لوگ تھے مجھے صحیح تعداد پیڑ نہیں ہے انہوں نے جب نعرے لگانے شروع کیے تو نماز پڑھ کر جو لوگ آہ باہر آ رہے تھے وہ بھی سب جمع ہو گیا جمع ہونے کے بعد کچھ لوگ اس میں نعرے لگا رہے تھے سب لوگ اس میں نعرے نہیں لگا رہے تھے تو اب کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے کس نے پلان کیا تھا آہ یہ مجھے نہیں معلوم لیکن دیکھئے ضرور یہ ہے کہ جب بھی کوئی آہ ڈیمانسٹریشن ہو یا آہ یا اس طرح کا مظاہرہ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے ایڈمسٹریشن سے آپ اجازت لیجے جب آپ کو اجازت بن جائے جواب لیجے لیکن آج ڈیلی نے پورے پورے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں اس طرح کا مظاہرہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں ہے ہمیں ہر حالت میں دیلی بھی نہیں بلکہ پورے ملک میں آمن قائم رکھنا ہے اور یہ جو مدہ اس وقت اٹھا ہے دائرے کے تشویشناک افسوسناک ہے اندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بر کے مسلمانوں میں اس پر تشویش ہے تو ہمیں حکومت ہی سے گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کرنی چاہیے ایک ڈیلیگیشن آہ بنے اور بننے کے بعد آہ کورنمنٹ سے بات کریں چاہے وہ ہرم منسٹر سے ملاقات کریں یا کسی اور منسٹر سے کریں یا پرائم منسٹر سے کریں اور اس مدہ کو آہ سال کرنے کی کوشش کریں ہمیں سرکوں پر آنے آہ سے آہ پرحص کرنا چاہیے کیونکہ اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے آہ گریفتاریاں ہوتی ہیں مقدمات بنتے ہیں اور اس کے بعد لوگ پریشانی مبتلا ہوتے ہیں تو جذوات میں نہ بہ کر ہمیں بہت ہی دانشوندی سے اور حکمت سے اس وقت آہ آہ آگے پڑنا ہے یہ ملک کے لیے بھی اور ملک عوام کے لیے بھی نہیت نقصان دے ہے یہ جو نفرت کا محل پورے ملک میں بن رہا ہے ہندو مسلم منافرت ہندو مسلم ہندو مسلم یہ کب تک چلے گا ایک کے بعد ایک مختلف مدد جو ہیں وہ ملک میں آ رہے ہیں ان مددوں پر حکومت سے بات ہونی چاہیے اور اس منافرت کو اس نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم صدیوں سے یہاں ملجل کر رہتے ہیں جی اب بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پروٹیس ہوئے ہیں صرف جیسے آپ نے کہا یہ بہت جگہوں میں ہوئے ہائیدرباد میں ہوئے ہیں یو پی کے کافی شہروں میں ہوئے ہیں کولکتہ میں ہوئے ہیں جامعہ مسجد کے سیڈیو پہ ہوئے ہیں کچھ جگہ بھی وائلنس بھی ہوا ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اوگنائز پروٹیس ہے کوئی بہار سے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے اس وجہ سے پروٹیس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کہاں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے اوگنائز کیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پھر میں یہ کہوں گا دیکھئے جو ہونا تھا مظاہرے جتنے ہونے تھے ہو گئے اب آگے مظاہرے نہ ہوں تو بہتر ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ ultimately نقصان ہم ہی لوگوں کا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے دور رہنے کے ضرورت ہے اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہم اس حلسلے میں گورنمنٹ سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ہم پروٹیس کر کے بھی تو اپنی بات پروٹیس کر کے گورنمنٹ کے ہی سامنے رکھ رہے ہیں تو جب ہمیں سامنے بات ہو ٹیبل ٹاک ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ طرح کی کوئی بات چل رہی ہے آپ کیا اس میں شامل ہوں گے اگر کوئی ڈیلیگیشن بنا گورنمنٹ سے بات کرنے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے آج پروٹیس ہوئے کافی جگہوں میں جو پولیس کہہ رہی ہے کہ جو پریز ہوئے جو میں کے پریز جو ہوئے وہ وہ ٹھیک طرح سے چلے اور لیکن اس کے بات کافی جو ینگ مین ہیں وہ وہ بہار آئے انہوں نے پھر پروٹیس کیا انہوں نے پھر پتھراب بھی کیا کچھ جگہوں میں یو پی میں تو تو ظاہر ہے کہ کوئی کی نیڈ ہے کی کافی آنگر ہے لوگوں میں اور ابھی تک اور جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ نوپر شرمہ کیا ریسٹ کیا جائے دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا کیا کا ڈیلیگیشن بدھتا ہے تو میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کوئی کوشش کر رہا ہے اس طرح کے ڈیلیگیشن یہ نہیں یہ تو میری تجویز یہ میرے ذہن میں ابھی یہ تجویز آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی رکھی ہے تو کون لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اگر قائدے کے لوگ شامل ہوتے ہیں گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تو میں شامل ہو سکتا ہوں اس میں جہاں تک سوال نوجوانوں کو غصے کا میں ان سے اپیل کروں گا کہ غصہ فطری ہے نیشل ہے میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن غصے کو قابو بھی رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جذبات میں نہیں پہنا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے آمن کو قائم رکھنا ہے ہم کو بھی یعنی میں برادران وطن سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کو بھی اپنے جذبات کو پنٹرول لکھنا ہے اور مذہبی پیشواؤں کا احترام ہمارے اسلام میں ہے ٹیم میں اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق اٹھنے والے پیشواؤں ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرو ان کے پیشواؤں کا احترام کرو تو یہ تو حضور کا فرمانہ ہے تو ہمیں احترام کرنا چاہیے جو ابھی کچھ دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات کہی گئی ان کو ضرورت نہیں تھی کیا ضرورت تھی ان کو کسی پر اس طرح کی بھی ٹپنی کرنے کی ان کی بھی غلطی ہے اس میں کوئی طورہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے آج تک کسی بھی مذہبی پیشواؤں کو برا نہیں کہا کہا گیا میرے علمیں تو آج تک نہیں ہیں تو جب دوسرا آپ کے مذہبی پیشواؤں کو برا نہیں کہہ رہا تو کیوں خامقہ ہی آپ اس طرح کے تفسریں کر رہے ہیں جس سے ماحول پیٹڑ رہا ہے اس میں ان کو بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے تو وہ اس طرح کی باتوں سے پریز کریں موسیقا موسیقا